خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے میں ہوں ڈاکٹر اشتحاق احمد بہت دنوں سے میں نے خود اپنی کوئی یہ ویڈیو ریکارڈ نہیں کی لیکن اس دوران بہت یہاں کے جو یوٹیوبرز ہیں پاکستان سے اور انڈیا سے بھی وہ میری وہ کیا کہتے ہیں یہ آن گوئنگ ٹرپ کو فالو کرتے رہے ہیں اور فیس بک پہ میں نے ہر جگہ وہ پکچرز بھی لگائی ہیں کہاں کہاں میں گیا ہوں تو تقریباً سب کو پتہ ہے کہ پنجاب سے میں آ گیا تھا واپس پانچ جون کو اس کے بعد میں پھر رکیش وید جی کے پاس ہی رہا اور یہاں پہ ہم میں نے پھر کئی جگہ پہ جا کے مجھے بات کرنے کا موقع ملا مثلا ہم گئے میرے دوست ہیں ہتیش گسین جنہوں نے میری ٹو تھاؤڈن فور میں جب میں پنجاب پہ کر رہا تھا نا اپنا ریسرچ تو وہ اور ان کے دوست ورندر سنگ یہ دونوں میرے ساتھ آئے والنٹیرلی اور ہم نے اس زمانے میں پنجاب ایس پنجاب کے کچھ علاقوں میں جا کے نا تو ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا لوگوں سے فورٹی سیون میں کیا ہوا اس کے اوپر وہ سارا کچھ کتاب کے اندر ہے تو یہاں پہ پھر ہم مجھے جانے کا موقع ملا روتک وہاں پہ جو ہے ایک بہت مشہور انسٹیٹوٹ ہے مینجمنٹ کا سکول وہاں پہ مجھے موقع ملا پھر فرید کوٹ ہم گئے وہاں پہ سٹیزنز جو تھے وہ اکثر سیٹلرز ہیں ہماری طرف کے پنجاب اور نورتھ فیسٹ فرنٹیر خیبر پختون خواہے تو ان کے ساتھ بڑی اچھی محفل گزری پھر میں یہاں پہ دیلی کے اندر کئی محفلوں میں مجھے بلایا گیا پروگریسیو رائٹرز اسوسییشن کی محفلوں میں ہوئی اور راکیش جی کے جو دوست ہیں ان کے گھروں میں پارٹیز ہوئیں یہاں کے ہندوستان کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں ریٹائرڈ ڈاکٹر ایس یاکوب قریشی صاحب ان سے بھی ملاقات ہوئی اور بہت لوگوں سے ملنے کا موقع ملا ان سے سیکھنے کا موقع ملا میرے دوست ڈاکٹر شمشل اسلام نے بھی ایک دعوت کی یہاں پہ پھر اردو بورڈ جو ہے نہیں انجمن ترقی اردو ہند وہاں پہ مجھے جانے کا چانس ملا اتھر فاروقی صاحب جو ہیں وہاں پہ سیکرٹری ان سے بات ہوئی اور بھی لٹرارٹی جو ہیں دیلی کے اس دن آئے ہوئے تھے اور اس طرح محفلیں چلتی گئیں اور پھر میں دیرہ دن دو دن وہاں پہ بھرپور گزارے میں نے اور بہت مجھے مزہ آیا وہاں پہ بھی دیرہ دن میں میں نے دیکھا کہ جو ملٹری اکیڈمی ہے وہ بنی تھی نائنٹین تھرٹی ٹو میں لیکن محمد علی جنہ قائد عظم محمد علی جنہ جو اس زمانے میں ابھی تک انڈین نیشنلسٹری سمجھا جانا چاہیے کمیونٹیرین ہونے کے باوجود وہ کمیونلسٹ نہیں تھے ہوئے بھی تو انیس سو چوبیس سے لے کے انیس سو اٹھائیس تک ان کی تقریریں ہیں کہ انڈین آرمی میں زیادہ سے زیادہ انڈین آفیسرز ہونے چاہیے بجائے کہ صرف انگریز افسروں اور ان کے اور باقی لوگوں کی کوشش سے یہ دیرہ دون کی اکیڈمی بنی تھی یہاں پہ پھر جو انڈین اور پاکستانی کئی جنرل جو ہیں جو ہائیس پوزیشن پہ آئے وہ یہ یہاں دیرہ دون میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے انکلوڈنگ جنرل زیاء الحق وہ بھی یہاں ہی پڑے تھے تو وہ میں نے دیکھا دون سکول یہاں پہ بڑا مشہور ہے دون لائبری ہے انڈ ریسرچ سینٹر وہاں پہ ایک مجھے واقع ملا اپنی تقریر کرنے کا تو جو آرگنائزرز ہیں آہ آہ ریٹائرڈ ہیں وہ آئی اے آفیسر آہ ڈاکٹر سرجیت کشور داس اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں آہ بیجو آہ نیگی صاحب آہ ان دونوں نے مجھے پھر وہاں پہ بلدہ بیسکلی ہوس تھے وہاں ہی میری ملاقات سنجیب چوپڑا صاحب سے بھی ہوئی سنجیب چوپڑا صاحب ویلی آف ورڈز جو ہے جو ہر سال انام دیتی ہے ان لوگوں کو جو ارکی کتابیں بہت زیادہ ہائیلی رینگ کی ہوں تو یہاں سے ہی ویلی آف ورڈز سے ہی مجھے میری جنہ والی کتاب جو ہے نا جنہ سکسیسز فیلیرز ان رول ان ہسٹری اس کو 2021 کا بیسٹ انگلیش نون فکشن بک اوارڈ ملا تھا تو سنجیب صاحب سنجیب جی کے ساتھ ویسے تو دیلی میں ملاقات ہو گئی تھی پھر اسی شہر میں جس نے مجھے اتنی عزت دی ہے وہ بھی ایک موقع ملا یہاں ہی بہت بہت انٹرسٹنگ لوگ ملے میڈم نننترا سیگل آئی ہوپ آئیم ناٹ میس پرناؤنسنگ جو نیس ہیں جو حللان لیرو جی کی ان کی جو بہن تھی وجہ لکشمی پنڈت ان کی بیٹی ہیں اور وہ بڑی کتابوں کی رائٹرز ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور پھر یہاں بڑے نفیس پڑے لکھے لوگ جو ریٹائر ہونے کے بعد دیرہ دن میں رہتے ہیں تو وہاں پہ بڑی رونکیں لگیں دو دن اس کے بعد اب میں واپس آ گیا اور دیلی میں اس طرح ہی کئی محفلے ہوئی ہیں جن کا ذکر ہوتا ہی جاتا ہے ساتھ ساتھ ہو بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اس میں سے بھول رہا ہوں لیکن I think most of now let me see if anything is missing but I don't think so بہت لوگ ملے اخباروں میں پنجابی پنجابی میں جو ملب دنش مہاجن جو میرے دوست ہیں جنہوں نے مجھے ہوسٹ کیا تھا پتھان کوٹ میں انہوں نے لکھا پھر عجید کے جو ایڈیٹر ہیں ان بھائی صاحب نے بھی میرے پہ لکھا اور پنجاب کے دوران بہت لوگ ملے ان کا ذکر ایک ایک کر کے منیش سنگھ یاد آ رہے ہیں یادو میرا یاد آ رہے ہیں اور کبل 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 دھالیوال اور پروفیسر بھاٹیا یہ سارے everything has been so quick اتنے لوگوں کو میں ملاؤں اور یہاں کے جو پڑے لکھے مسلمانوں سے بھی میرا انٹریکشن ہوا ہے تو بھائی ان لارج انڈیا ایک بہت سکسیسول سوسائٹی ہے despite all the پلور کیا کہتے ہیں diversity of cultures languages and so on کمال میں سمجھتا ہوں ہاں پاورٹی کا issue اب کہہ رہے ہیں وہ کہ ہم اس کو resolve کر رہے ہیں وہ بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور میری advice ہے کہ آپ اپنے ملک کو secular grounds پہ اور democratic grounds پہ ہی مضبوط کریں کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس دنیا میں آگے بڑھنے کا ایک چیز جو میں نے نوٹ کی یہاں پہ intellectual سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جی دیکھیں ڈاک صاحب وہ جو تھا نا پرانا انڈیا انڈو پاک وہ والا hyphen is over اگر ہندوستان اور پاکستان کی دوستی نہیں ہو سکتی تو پھر ہم نے اپنی orientation pacific کی طرف کر لی ہے now we describe ourselves india pacific so india انڈو پاک والا جو ہے نا relationship اگر آپ کے ملک سے کوئی دوستی کا نہیں ہے خواہش تو پھر ہم کس کا ویٹ کریں ہم نے اپنی اپنی orientation اب پاکستان سے الگ کر لی ہے defense کے issue پہ ٹھیک ہے we are always prepared for the worst لیکن we are we have now oriented ourselves towards the pacific pacific ocean کی طرف تو یہ انڈیا نے اپنا رول اپنے لیے ڈھونڈ لی ہے یہ پاکستانیوں کو سمجھ آ جائے تو اس سے فائدہ ہی ہے کہ ان حالات میں جب انڈیا اتنا آگے بڑھ رہا ہے تو بجائے اس کے ساتھ دوستی کرنے کے اور یہ پرانی بہودہ حرکتیں جو تھیں اے terrorism کو promote کرنا اور وہ آکے بومبے میں اور ادھر ادھر لوگوں کو مارتے پھرتے ہیں اس سے پاکستان کا ساری دنیا میں اتنی بدنامی ہوئی ہے ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ lowest جو پاسپورٹ دنیا میں گرے جاتے ہیں ان میں number four ہے and so this is so sad ابھی پاکستان میں کہیں پہلے ہولی پہ بین ہو گیا پھر شور مچا میں نے بھی شور مچایا تو اگلے دن حکومت نے بدل دیا اکل کرو یار پاکستان والو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان ترقی کرے اور آگے بڑھے لیکن اس کا راز صرف یہ ہے کہ انٹی انڈیا انٹی ہندو جو آپ نے یہ آئیڈیالوجی بنا لی ہے نا اس سے آپ الگ ہو جائیں نہ اسلام خطرے میں ہے نہ پاکستان خطرے میں ہے خطرے میں ہے تو اکل ہمیشہ خطرے میں نہیں ہے بلکہ اکل کا ستیان آس ہو گیا ہے اکل دفن کر دی گئی ہے آپ یعنی پاکستان میں سمجھ نہیں آ رہی ہوں انہیں کہ بھئی اپنے نیبرز کے ساتھ نارمل ریلیشنز رکھیں اب یہ طالبان گلے پڑ گئے ہیں بلوچستان میں بھی مسئلہ ہے so what can I say I would say کہ مجھے اتنا پیار ہندوستان میں ملا ہے اور اتنے زیادہ میرے ساتھ دوست میری زندگی میں آئے ہیں کہ I need now some time to go back and remember everyone کیونکہ پکچرز تو میں نے سب کی لے لی ہیں so ہر دن کا ریکارڈ میرے فیس بک پہ ہے اور کوشش کروں گا واپس جا کے تو ان سے دوبارہ رابطہ کیا جائے کیونکہ زندگی میں یہی سب سے بڑی گین ہے کہ آپ کے کچھ دوست بن جائیں اور آپ بہت دور بھی ہوں تو آپ کے رشتے جو ہیں وہ قائم رہیں یہی میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ ہے زندگی میں رہنے کا تو اب میں آج شام کو بینگلور جا رہا ہوں بینگلور میں کل ساڑھے گیارہ بجے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں میری ایک پنجاب کے اوپر اور پارٹیشن پہ گفتگو ہے اس کے بعد تین اور دن میں وہاں پہ مختلف محفلے میں ہوں گا تو جو لوگ مجھے ملنا چاہے مجھے سننا چاہے وہ کل ساڑھے گیارہ بجے make sure you don't go to a wrong place come to the انڈیا انٹرنیشنل سینٹر at eleven thirty اور اس کے بعد آہ اٹھائیس کو دوپہر کو میں ہیدراباد ہیدراباد دکن جا رہا ہوں وہاں میں رہوں گا آہ اٹھائیس کو پہنچتے کے بعد انتیس اور تیس پہلی کو دوپہر کو میں پھر گوہ چلا جاؤں گا تو وہاں سے جیسے جیسے یہ میرے movement بنتی جائے گی i will keep on announcing but i tell you this has been an extremely rewarding visit that i have been able to make اور میری یہ ساری رہنے کا انتظام آنے جانے کا انتظام یہ دوستوں نہیں کی ہے میں تو ایک retired professor ہوں یار never learn to make the money لیکن اس دنیا میں اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کھول دیے جو بھی ان کے پاس facilities تھیں وہ میرے ساتھ شیئر کیم بچوں کو میں ملا خاندانوں کو ملنے کا موقع ملا تو ایسے لوگ دنیا میں اگر آپ کو زندگی میں مل جائیں تو quality of life jumps up enormously تو دوستو اتنی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ اس ہیونگ کو i am going to bangalore tomorrow at 11 30 at the india in india international center i am speaking and then there are some other meetings on the way as well جو لوگ مجھے مجھنا چاہیں وہ وہاں پہ آ جائیں اور then i am going to hyderabad i leave on the 28th and i stay three nights in hyderabad on the first i go to goa and in goa how many days i will stay it's not decided yet and then i think he'll come back to nasik and if nothing else is happening then i will from nasik go to mumbai and take a plane back to stockholm i am so excited to be in india and india has been great to me absolutely great words will never never ever be enough to express my thanks to dosto we'll keep in touch